الحمدللہ رب العالمين والعاقبت بالمتقین والصلاة والسلام وعلى رسوله سیدنا محمد وعلى آلہ واسحابه اجمعین یا رحم الرحمن یا رب العالمین یا رب دل جلال اے رب کریم اے ہمارے رب اے اللہ ہم نبی یہ قرآن تیرے سامنے سنا ہے اے اللہ اور انقافی صاحب نے پڑھایا ہے اے اللہ اس کا وہ عجر و ثواب وہ ثواب جو ہم قبر میں جائیں فرشتے پوچھے کیا لائیں تو ہماری قبر زمین سے یا اللہ تیرے عرش تک بھر جائے اے اللہ اس کا وہ عجر و ثواب آتا فرم اے رب کریم اے اللہ یہ لوگ بڑی محبت میں شوق سے شروع سے کھڑے ہوئے آخر تک تیری بات کو سنا اے اللہ بیٹھنے کو ہی قرآن کے شفاں ملنے کا ذریعہ بنا دے اے اللہ ہم جتنے لوگ بیٹھے ہیں میرے اللہ ہمیں قرآن کرتے ہیں غلطیا ہوئی ہیں اے اللہ دس بیس تیس چالیس پچاس ساٹھ ستر اسی والے کسی نے بیس سال میں پاؤں لڑکھرا گئے کسی کے تیس سال میں لڑکھرا گئے کسی کے چالیس سال میں آنکھیں بہک گئیں کسی کے پچاس سال میں کان ختم ہوئے کسی کے ساٹھ سال میں ہاتھ غلط اڑ گئے اور کسی کے ستر سال میں پاؤں غلط طرف چل پڑے اے اللہ تجھ سے کوئی نہیں چھپا سکتے اے اللہ ماں باپ سے چھپا سکتے ہیں اس لیے کہہ رہے ہیں جب سے بالک ہوئے آج تک ہم گناہ کر کے بھول گئے اے اللہ تُو نے اگر معاف نہ کیا تو وہ ایسے ہی ریکارڈ میں رکھی ہے تو اے اللہ بلوغس سے لے کر آج تک کے ہر چھوٹے بڑے گناہ کو ہمارے اٹھنے سے پہلے معاف اے رب معاف اے رب معاف اے اللہ تُو نے کہا ہے اے اللہ اٹھنے ایسے لوگوں میں کہ جن کی مغفرت ہو کر تو خوش ہو جائیں ان کی موت کا دن زندگی کا خوبصورت ترین دن ہوں فرشتے بھی خوش ہو رہے ہوں ایسی نیک روح کو لے کر جا رہے ہیں اے اللہ ایسی ہم سب کو ایسی شاندار موت اتا فرم اس کے لیے جیسا کرنا چاہیے ویسی ہمت اتا فرمان ویسی توفیق اتا فرمان ویسی اعمال اتا فرمان ایسی ہدایت اتا فرمان ایسا مزاج اتا فرمان ایسا شوق اتا فرمان اے اللہ ذات کو قبر کو اور جنت کو اور اے اللہ کفن کو شاندار خوبصورت لوگ کہتے ہیں نا کفن مہلا نہیں ہوتا کفن مہلا نہیں ہوتا اس کے لیے جیسا جذبہ چاہیے جیسا ولولہ چاہیے جیسی روحانت چاہیے اے اللہ ویسی سب چیزیں ہم سب کو اٹھنے سے پہلے اتا فرمان اے ربی کریم وہ ساری بری گندی عادتیں جو نانا دادا بن کے بھی نہ چھوڑ سکے غصہ قابو میں نہیں ہاتھ قابو میں نہیں زبان قابو میں نہیں جوانی برباد چیندیں برباد اے اللہ تُس سے درخواست ہے پچیس میں شب اے اللہ عادی ہونے کو ہے شاید شب قدر ہو شاید تیرے علم میں ہیں تو اے اللہ جو بھی ہے تاقرات کو ہے اس کا واسطہ دے کر تُس سے سوال کرتے ہیں اے اللہ ہماری بری عادتوں کو اچھی عادتوں سے تبدیل فرمان اے اللہ جو بھی ہیں ہمیں نہیں پتا پرخیلی ہے کنجوسی ہے چیخنا ہے چلانا ہے غرانا ہے غلط دیکھنا ہے غلط سننا ہے اے اللہ دھوکت رہی ہے جو چیزیں بھی ہیں تجھے پتا ہے میرے رب اے اللہ سگی ماں سگا باپ بھی نہیں جانتا ہے اور بھنسوں کی ماں باپ تو ویسی قبروں میں چلے گئے بیٹا ہمیں کیا بتائے گا اللہ ماں باپ تو رہے نہیں اللہ بڑوں کو تو بڑا ہم مانتے ہی نہیں اللہ تو تو اللہ اکبر ہے سب سے بڑا ہے اللہ تو سب کچھ جانتا ہے بکل لشئین علیم ہیں ہماری ایک کرتوت حرکت کو جانتا ہے کہ پچاس سال پہلے بھی اس وقت رات میں ہم کہا تھے تیرے ریکارڈ میں ہیں تو اے اللہ اتنا کر اتنا کر تو نے کہا ہے چاہے تمہارے گناہ سمندر کے جھاک کے برابر ہوں اے اللہ اس لیے ہمیں شوق پیدا ہو گیا اے اللہ آج کی رات کی برکت سے اسے سے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہمیں مرحم اور مغفور بنا دے ہماری مغفرت کے فیصلے نازل فرما اے اللہ ہماری تکلیفیں پریشانیاں دکھ دردوں کو ختم فرما ہم جتنے لوگ ہیں اے اللہ وہ لوگ جب موت کا وقت آتا ہے ان کے چہرے کو دیکھ کے تو خوش ہوتا ہے وہ تجھے دیکھ کے مسکرائیں تُو انہیں دیکھ کے مسکرائیں ہاں میرے رب ایسا ہوا ہے کہ تُو دیکھ کے تیرے نبی نے خبر دی کہ وہ قبر میں اتارا تو کہا نہیں اس کا رب بھی دیکھ کے مسکر آ رہا تھا اے اللہ میرے رب ہمارے ماتھے کو اس خوبصورت ماتھے میں شامل فرما اے اللہ تیرے نبی دور سے دیکھ کر چاہے ہم پیچھے ہوں پتہ نہیں کتنی صفح قیامت میں ہوں اور نام لے کر بلد قریب آؤ میرے سینے سے لگ جاؤ میرا رب بھی تمہاری تعریف کر رہے ہیں میں آ گیا تم میری تعلیمات کو نہیں بھولے تم نے مجھے خوش اور راضی کیا آؤ میرے سینے سے لگ جاؤ تیرے نبی خوش ہو جائے اے اللہ ہمیں اپنے نبی کی مسکراہت کا ذریعہ بنا تیرے نبی دیکھ کے خوش ہو جائے اے اللہ کلے جیسے لگا لے اور کہہ دے ہاں ہاں تم میرے ہو میں تمہارا ہوں اللہ پھر وہ سفارش کریں تو اپنے نبی کا پڑو ساتھا اپنے نبی کے ہاتھ سے حوز کوسر اللہ اپنی ماں کے ہاتھ سے بہت پانی پیا ہے باپ کے ہاتھ سے بہت سے لکمیں کھائے ہیں اور دوستوں نے شاید اپنے ہاتھ سے لکمیں کھلائیں اللہ یہ عرضو بھی پوری کر ہاتھ تیرے نبی کا ہو اللہ پانی حوز کوسر کا ہو اللہ کھانا لکمہ اللہ میرے غب وہ خوبصورت انگلیاں اور کائنات کے خوبصورت ہاتھ ہمارے ان ہونٹوں کی طرف چلیں تیرے نبی کہے کھول اپنے ہوت اور میرے ہاتھ سے پانی پی اے اللہ ہمیں یہ خوش قسمتی عطا فرما میرے رب عطا فرما اے اللہ عطا فرما اے رب کریم دنیا آخرت کی ہر ضرورت کو پورا فرما آسانیاں پیدا فرما یا اللہ جو غلطیاں ہو گئیں تو تہہ دل سے کہتے ہیں ان کو معاف فرما دے اللہ ہمارے مولی صاحب نے قرآن سنایا موت تک اس طرح سناتے رہیں ان کے حافظے کو قوی فرما بری بیماریوں سے سب چیزوں سے ان کی نسلوں کی بھی حفاظت فرما اے رب کریم ہم جتنے لوگوں نے جتنے لوگوں نے اے اللہ اس طرح یہ مسجد بنائی یہ قبروں میں چلے گئے ہمیں کیا پتہ پتہ نہیں کون کیا تھا اور جتنے لوگوں نے نماز پڑھ رہی اے اللہ سب کی قبروں کو نور سے بھر دے اللہ خسن ہمارے عزاق لبا کسی کے نانا نانی دادا دادی چاچا چاچی بھپا بھپی بہنبر جو بھی دنیا سے گئے ہیں اے اللہ ابھی ان کی قبروں میں رحمت کی بارشیں نازل فرما یا اللہ جنت کی ہوائیں چلا دے تے نبی سے سنا کہ تُو جنت کی کھڑکی کھول دیتا ہے اللہ کیا ہے ایسی وہ تو ختم ہو جاتے ہیں تو بل بھی دینا پڑتا ہے اے اللہ وہ جتنے بھی ہیں جہاں بھی ہیں ہمیں نہیں پتا تیرے نبی کی خبر ہے یا اللہ ان سب کی قبروں میں جنت کی کھڑکی کھول دے کھول دے اے اللہ کھول دے خسن ہمارے نانا نانی دادا دادی کی اے اللہ انہیں خوش خبریاں نصیب فرما ہم بھی جب قبروں میں جائیں تو ایسی ایسی شاندار استقبال والی موت نصیب فرما موت نصیب فرما اے رحیم و کریم اے اللہ جو آپ کے نبی نے جو بھی دعائیں مانگئے ہیں اے اللہ پوری عمر بھر جب جب جہاں جو جو دعا مانگی اے اللہ وہ ہمیں بھی اے اللہ وہ دعاوں میں حصہ نصیب فرما ان چیزوں سے پناہ مانگی اے اللہ پورے جب سے مانگتا ہے ایک دفعہ کی دعا نہیں فیرے تو اللہ ریکارڈ میں سب ہے جب سے نبی بنے ان سے آخر تک مکہ کی مدینہ کی حج کی عرافات کی منہ کی مزدلفہ کی اے اللہ مدینہ مکہ کے راستے کی بدر کی احد کی خندق کی جب جب ہاتھ اٹھے ان کی تو ہر رات ہی شب قدر تھی اے اللہ وہ جو کچھ مانگا وہ ہمیں بھی مانگنے والوں میں شامل فرما شامل فرما ہماری ساری دعاوں کو انتہائی مقبول و منظور فرما وصل اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد وعلى آلیہ واصحابہ وازواجہ وذبیاتی و امتی اجمعین آمین آمین برحمت